دسمبر 1992 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جب اتر پردیش کے ایوڈیا کے اندر بابری مسجد کو مصمار کر دیا گیا تھا اور اس سال 2024 کے اندر 22 جنوری کو اس جگہ پر رام مندر کا افتتہ ہوا اور اسی ایوڈیا کے اندر جو ہندو آبادی ہے وہ 85 فیصد ہے لیکن 2024 کے انتخابات کے اندر اسی ہندو گھر سے بی جی پی انتخابات ہار گئی یہ کیا بات ہو یہ تو بظاہر کوئی چیز سنس میک ہی نہیں کرتی اسی حوالے سے اب میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ کو کہ انڈین لوگ سبھا کے اندر وقف بورڈ کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا اس کے قوانین کے اندر بل پیش کر دیا گیا اور اس کے اوپر بحث جاری ہے اور یہ بل بی جی پی پاس کروا لے گی اس کے اندر جو 1995 کا وقف بورڈ ایکٹ ہے اس کے 44 سیکشنز کے اندر امینڈمنٹ کی جائے گی اور اس سے یہ اختیار چھین لیا جائے گا کہ وہ کسی بھی مسجد کے اوپر کسی بھی درگاہ کے اوپر اپنا حق جمع سکے اب اس کے صورتحال آگے کیا نکلے گی کیونکہ کرن رجیجو نے کہا ہے کہ یہ بلکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے صدر دن اویسی نے اس کی مخالفت کیا ہے لیکن بی جی پی یہ کام کرے گی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد ہونے کیا چاہ رہا ہے جیسے ہی یہ قانون پاس ہوگا گیان واپی مسجد جو اورنگزے بالمگیر نے تعمیر کرائی تھی اس کے اندر پوجہ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ہندو اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس کے گیٹ بند کر کے اس میں پوجہ کریں جس کو سپریم کورٹ نے رکنے سے انکار کر دیا ہے اس کو مسمار کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ قائم کیا جائے گا کاشی وشوانات مندر لیکن یہ واحد مسجد نہیں ہے جسے نشانے پر رکھا جائے گا اسی کے ساتھ شاہی عید گاہ مسجد سولمی صدی میں تعمیر کرائی گئی تھی اسے گرا کر اس کی جگہ کرشن بھومی مندر بنایا جائے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کرشن پیدا ہوئے تھے حالانکہ جس طرح انہ نے کہا تھا بابری مسجد کے بارے میں کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے لیکن نیپال کے سابق وزیر آزم کے پی شرمہ اولی نے کہا تھا کہ اصل اہیودیا تو نیپال کے اندر ہے اور رام وہاں پہ پیدا ہوا تھا تو یہ تو سارا کلیم ہی ختم ہو جاتا ہے گیان باپی مسجد شاہی عید گاہ مسجد کو مسمار کرنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور آنے والے چند دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح گیان باپی مسجد کا آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے کھدائی کی تھی اور اس کے نیچے سے پتہ نہیں کہاں سے مورتیاں برامت کر لیے تھے یہی حال ہوگا عید گاہ مسجد کا لیکن مسئلہ یہ کہ سٹوری یہاں پہ نہیں رکتی کیونکہ آر ایس ایس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ بھارت کے اندر چھتیس ہزار ایسی مساجد اور درگائیں ہیں جو ہمارے ورسے کے اوپر بنائی گئی تھی اور ہم ان سب کو مسمار کر کے ان کی جگہ مندر قائم کریں گے حالانکہ جو بھارت کے اندر مذہبی مقامات کا ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹی ون کا اس کے مطابق انیس سو سنتالیس کے اندر پندرہ اگز کو جو بھارت وجود کے اندر آیا تھا تو جو مسجد جس جگہ پہ قائم تھی جو مندر جس جگہ پہ قائم تھا اسے نہیں ہٹایا جا سکتا اس کے اوپر کلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن بابری مسجد کو ہٹا دیا گیا اس کی جگہ رام مندر قائم کیا گیا گیان باپی مسجد کو ہٹایا جا رہا ہے کاشی وشوانات مندر بنایا جا رہا ہے شاہیدگا مسجد کو ہٹایا جائے گا اور اس کی جگہ کرشن بھومی مندر بنانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کیوں کہاں رکے گا کیونکہ بی جے پی کا نعرہ ہے آر ایس ایس کا نعرہ ہے ہندو مہا سباہ ہندو جن جاگرتی سمتی ہندو اکھل بھارتی ودیارتی پریشت ہندو مہا سباہ کے جو زیلی شاخیں ہیں وشمندو پریشت ان کا دعویٰ ہے ان کا نعرہ ہے بابری تو جھنکی ہے کاشی مطرہ باقی ہے یعنی بابری تو صرف ایک گلمس تھا آپ کو ایک جھلک دکھائی تھی جس آجت کو گرائے جائے گا گرجہ گھروں کو گرائے جائے گا گردواروں کو گرائے جائے گا مندر کام کیے جائیں گے اور بالاخر آر ایس ایس اپنے اس سپنے کو ساکار کرنے کی کوشش کرے گی جس کو کہا جاتا ہے اکھنڈ بھارت کا قیام جس کو کہا جاتا ہے رام رجے کا قیام اسی لئے جو ان کی جو نئی پارلیمنٹ کی عمارت ہے اس کی دیوار کے اوپر ایک پورا نقشہ بنایا گیا ہے جس کے اندر کھنڈ بھارت کو دکھایا گیا اور اس کے اندر پاکستان، افغانستان، نپال، سری لنکا یہ سارے ممالک شامل ہیں اب یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن جہاں تک ہندوستان کی حد تک ممکن ہے وہاں پر تو وہ چھتیس ہزار مساجد اور درگائیں کون کون سی ہیں یہ نہیں پتا لیکن جن کو ٹارگٹ کیا ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وقف بورڈ کے لیے یہ جو اجلاس میں امینمنٹ کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر ان مساجد کو جو مسلم تشخص کی علامت ہیں انہیں گریب کر لیا جائے اور آنے والے دنوں میں یہی ہونے جا رہا ہے دیکھتے رہی ہے